آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ سٹرنگ ڈیڈا ٹائپ کیا ہوتی ہے لیکن سٹرنگ سے پہلے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو آپ کی کریکٹر ڈیڈا ٹائپ ہے کریکٹر ڈیڈا ٹائپ کے بارے میں ہم نے پریبیس لیکچر میں ایک ویریبل بنا کے اس میں ویلیو ہم نے ڈسپلی گروہائی تھی فرض کریں آپ ویریبل بناتے ہیں کریکٹر ڈائپ کا سی اور فرض کریں اس کے اندر آپ نے کوئی سٹور کروا لیا فرض کریں capital T تو پرینٹ اپ ویریبل بناتے ہیں پرینٹ ای پرینٹ ای پرینٹ ای پرینٹ ای پرینٹ ای پرینٹ فیکٹر serpent c کی بجائے کس کی ویلو ڈسپلی ہوگی سی کی سی کے اندر کیا شور کروایا آپ نے کیپیٹل ٹی دیکھیں ویلی آف ویری ایبل ایس ایکول ٹو کیپیٹل ٹی یہاں پر ایک مزے کی بات کہ آپ کو ایک ٹیبل کے بارے میں بتایا اس کی اس کی کوڈنگ سکیم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو کی ورڈ کے اوپر جو کریکٹر نظر آتے ہیں ہر کریکٹر کا ایک کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو پھر بائنری میں کنورٹ کی جاتا ہے اور بائنری کوڈ مطلب جا کے کمپیٹر میں سٹور ہوتا ہے کمپیٹر ایک ڈیجیٹل مشین ہے اس کو بائنری کوڈ ہی سمجھ آتے ہیں جو زیرو ون کے فارم میں ہوتا ہے یعنی جس کو مشین لینگوج بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کس کریکٹر کا کون سا آس کی کوڈ ہے تو وہ آپ تھوڑا سی اسی پروگرامی چینجنگ کر کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے کیا لکھا ہے پرسنٹ سی پرسنٹ سی سے کیا مراد ہے کہ جو کریکٹر ویالیو آپ نے سٹور کروائی ہے وہ کیا ہوگی ڈسپلے ہوگی لیکن اس کی بجائے اگر یہاں پر آپ کیا کرلیں پرسنٹ ڈی کرلیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سی ویریابل جو کریکٹر ویریابل ہے اس کے اندرے جو ویالیو سٹور ہے اس کی انٹیجر ویلیو ڈسپلے ہوگی جو بھی اس کا جو کوڈ ہوگا جو آس کی جو انٹیجر کوڈ ہوگا وہ کیا ہوگا ڈسپلے ہوگا اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا آس کی کوڈ ڈسپلے ہو جائے گا ایٹی فور تو کپٹل کی کا ٹی کا جو آپ کا ہے آس کی کوڈ ہے وہ ایٹی فور ہے اس طرح کیپٹل اے کا دیکھتے ہیں جو سکسٹی فائیو ہوتا ہے دیکھیں آپ کا جے سکسٹی فائی اس طرح سما لے کا دیکھتے ہیں تو یہ نائٹی سیون اس طرح فرض کریں میں پلس کے سمبل کا آس کی گوڑ دیکھتا ہوں تو یہ اف فورٹی تھری ہے اس طرح میں کیا کرتا ہوں سپیس جو سپیس ہوتی ہے یہ بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے تو سپیس کا کورڈ دیکھتا ہوں سپیس کا کورڈ کیا ہے سپیس کا کورڈ کیا ہے تھرٹی ٹو ہے تو اسے بس آپ نے چھوٹی سی چیننگ کر کے آپ کسی بھی کریکٹر کا آس کی کورڈ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے ویریفائی بھی کر لیں آپ نیٹ سے اوپر سے کوئی آس کی کا ٹیبل تلاش کریں کہ اس میں کس کورڈ کی کونسی ویلو لکھے ہو تو وہاں سے آپ ویریفائی کر لیں کہ جو آپ کو پروگرام شو کر رہا ہے آس کی ویریبل کی ویلیو آس کی آس کی کریکٹر کی ویلیو آس کی کورڈ کسی بھی کریکٹر کر کے آپ وہ ٹھیک کر رہے ہیں کے نہیں تو آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ایک توسری ڈیڈا ٹائپ سٹرنگ ڈیڈا ٹائپ اب کریکٹر تو ہم لکھتے ہیں سنگل کورڈ کی اندر اگر ہم نے ایک سے زیادہ کریکٹر مطلب مینشن کرنا ہے جس طرح فرض کریں آپ کا نام ہے نام کے اندر ملٹیپل کریکٹر ہوتا ہے یا ایڈریس ہو گیا اس طرح کی کوئی چیز لکھ نہیں ہو تو وہ کریکٹر تو ایک سنگل اس پر مشتمل ہوتا ہے تو پھر ہم بڑھتے ہیں سٹرنگ ڈیڈا ٹائپ کے طرف تو سٹرنگ کے آتی ہے سٹرنگ is a collection of more than one کریکٹر جس میں ایک سے زیادہ کیا ہوں گے کریکٹر ہوں گے جیسے کہ فرض کریں و,or,ld تو سٹرنگ کو ڈبل کوٹس کے اندر لکھا جاتا ہے کریکٹر کو سنگل کوٹ کے اندر اور سٹرنگ کو ڈبل کوٹ کے اندر ہے تو انٹیجر کے لیے آپ جو فارمیٹ سپیسیفائر ہے وہ پرسنٹ ڈییڈ یوز کرتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ کے لیے پرسنٹ f یوز کرتے ہیں اور کریکٹر کے لیے پرسنٹ c یوز کرتے ہیں اس طرح سٹرنگ کے لیے جو آپ فارمیٹ سپیسیفائر وہ یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے percent تو اس کے چھوٹے سی example دیکھتے ہیں کہ string data type بنانے کے لیے کون سی data type use کرتے ہیں وہ آپ کی چار ہی ہوتی ہے جو آپ character type variable بنانے کے لیے آپ use کرتے ہیں چار تو وہی data type آپ use کرتے ہیں string بنانے کے لیے بھی تو چار اس کے بعد فرض کریں آپ string کا نام کیا ہے star string کا نام آپ نے اپنے مرضے سے رہے سٹار لیکن اس کے بعد کیا آئیں گی angle bracket آئیں گی character data type میں آپ angle bracket نہیں لگاتے لیکن string data type میں آپ angle bracket لگائیں گے اس کے بعد یہ جو سٹار ہے یہ جو سٹرنگ ہے اس کے اندر آپ نے کیا سٹور کیا sun وہ آپ نے کس میں لکھا double quotes کے اندر دکھا تو پھر اسی کو آپ ڈسپلی کروا رہے ہیں star name is percentage کہ star name is آگے کیا ہوگی ایک string variable کی value ڈسپلی ہوگی وہ string variable کون سے ہے star star کے اندر کیا store is sun تو کیا ڈسپلی ہوگا star name is sun آہ تو اسی کو execute کرتے ہیں chain کر کے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں گے string type کا variable بناتا ہوں فرض کریں star اس کے آگے یہ bracket اب double quote کے اندر مجھے لکھنا پڑائے گا فرض کریں یہ آپ کا sun ہوگا تو ویلیو آف سٹرنگ آہ فرض کریں ویلیو آف آہ نیم آف سٹار پروپر میسیج ڈسپلی کروائیں نیم نیم آف سٹار اس کے بعد بڑھتے ہیں اور یہاں پر سٹرنگ ویریابل کا نام وہ کیا ہے star دیکھیں نیم آف سٹار اس کے بعد بڑھتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہوگا سٹرنگ ٹائپ کا ویریابل ہو گیا اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم ایسکیپ سیکوینسز پہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا جب ہم پرنٹ آف فنکشن کے بات ہوئی تھی اس میں دو چیزیں تھی ایک تو فارمیٹ سٹرنگ فارمیٹ سٹرنگ کے اندر ہم نے تین چیزیں پڑھیں تھی ایک ٹیکسٹ جو آپ ڈسپلی کرواتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز میں نے سیمی وہاں پر ایسکیپ سیکوینسز تو ایک تھا فیل ویڈ سپیسیفائر تھا جیسے کہ ہم نے وہ لکھا تھا زیرو پوائنٹ ٹو فلوٹنگ پوائنٹ کے بعد کتنے ڈیجٹ ڈسپلی ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ایک تھرڈ چیز رہ گیا آپ کی ایسکیپ سیکوینسز ایسکیپ سیکوینسز کیا ہیں دیز آر سپیشل کریکٹرز دیٹ آر یوزڈ ٹو فارمیٹ آؤٹپوٹ یہ ایسے سپیشل کریکٹر ہیں جو آپ کے جو آؤٹپوٹ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کے لئے جوز ہوتا ہے اس کی فارمیٹ کے لئے جوز ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی سیٹنگ کرنی ہے کوئی آؤٹپوٹ میں تو آپ اسکیپ سیکوینسز اس کو کتنے ہوتے ہیں جوز کرتے ہیں بٹ دیز آر نارڈ ڈسپلیڈ ان دی آؤٹپوٹ لیکن یہ آپ کو آؤٹپوٹ میں ڈسپلی نہیں ہوں گے بلکہ یہ آؤٹپوٹ تو اسے سٹارڈ ہوتے ہیں بیک سلیش اس کارڈ ایسکیپ کریکٹر اور بیک سلیش کو ایسکیپ کریکٹر کہا جاتا ہے تو کون کون سے جو نارملی زیادہ ڈیوز ہوتے ہیں وہ کوئی سلیش بی ہے بیک سپیس کے لئے اگر آپ نے کوئی بیک سپیس دینی ہے یعنی کہ آپ نے لیفٹ لیفٹ کی جانب سے کوئی آپ نے کوئی کریکٹر ڈلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سلیش بھی یوز کریں گے اس طرح سلیش این ہے سلیش این کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نئی لائن پر آوٹپٹ لے کر جانی ہے تو اس کے لئے سلیش این یوز کریں گے سلیش آر کیا ہے کہ یہ کیریج ریٹرن ہے کیریج ریٹرن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جو کرسر ہوتا ہے وہ شروع میں آ جائے گا آپ کی جو لائن ہوگی اس کے شروع میں آ جائے گا اس طرح سلیش ٹی ہے کہ اگر آپ نے ٹیب پروائیڈ کرنا کہ دو ورڈ کے درمیان کوئی سپیس دینی ہے کہ ٹیب دینا ہے تو اس کے لئے آپ سلیش ٹی یوز کرتے ہیں اگر آپ نے آوٹپٹ میں سنگل کوٹ ڈسپلی کروانا ہے تو اس کو سنگل کوٹ سنگل کوٹ ڈسپلی ہو جائے گا اس طرح اگر آپ نے ڈبل کوٹ ڈسپلی کروانا ہے تو اس کو سلیش آپ ڈبل کوٹ لکھیں تو باری باری ہم ان کو چیک کرتے ہیں اگزیچوٹ کر کے پرینٹ ٹیفلیس کے اندرے صرف ہم ایک میں سٹرنگ بناتا ہوں کہ دیس ایز ٹیسٹ آوٹپٹ تو یہ ہو گیا اب پہلا میں اس میں یوز کرتا ہوں کونسا ہے سلیش بی تو فرض کرے میں سلیش بی کہاں پر لگاتا ہوں یہاں پر سلیش بی تو میرا یہ اسکیپ کریکٹر آ گیا تو اب کیا ہوگا جب میں اسے رن کروں گا تو جو آوٹپٹ نظر آئے گی تو کیا ہوگا سلیش بی کا مطلب ہے بیک سلیش بیک سلیش سے کیا ہوگا جو لیفٹ کی طرف جو کریکٹر ہے ای یہ کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا اسے میں رن کرتا ہوں دیکھیں جو ای تھا وہ کیا ہو گیا اس اسکیپ کریکٹر کے ویسے وہ کیا ہوگا ڈیلیٹ ہو گیا ای کیا ہوگا یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اس طرح اس کے بعد ہے سلیش نیو لائن کہ اگر نئی لائن پر آوٹپٹ لے کر جانی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سلیش نیوز کروں گا فرض کریں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں سلیش ن تو پہلی لائن پر ڈسپلی ہوگا دیس ایز اور دوسری لائن پر اس کے بعد یہ دیس ایز ڈسپلی ہونے کے بعد نئی لائن پر کنٹرول چلا جائے گا اور جو ٹیسٹ آوٹپٹ ہے وہ دوسری لائن پر ڈسپلی ہوگا دیکھیں دیس ایز اس کے بعد سلیش ن نیو لائن ہوا اور نیو لائن پر آگے اس کے بعد سلیش ٹیسٹ آوٹپٹ وہ یہاں پر کیا ہوئی ڈسپلی ہوئی اگر میں یہاں پر بھی سلیش ن کر دیتا ہوں تو ایک اور آپ کی لائن کی بریک آ جائے گی کہ دیس ایز پہلی لائن پر آئے گا ٹیسٹ دوسری لائن پر آئے گا اور جو آوٹپٹ ہے وہ تھرڈ لائن پر ڈسپلی ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیس ایز پہلی لائن پر پھر ٹیسٹ دوسری پر اور جو آؤٹپٹ ہے وہ تھرڈ لائن پر چلا گیا اس طرح ہے آر ہے یہ کیا کرتا ہے کیارج ریٹرن کہ فرد کریں میں آر لگاتا ہوں یہاں پر سلیش آر کیارج ریٹرن تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں کیا ہوا ہے کہ دس اس کے بعد میں نے کیارج ریٹرن لگایا اس پہلی لائن پر یہ سکرین کیو پر ڈسپلی ہوا یہاں تک دس سپیس اس کے بعد کیا ہے سلیش آر جیسے ہی سلیش آر آیا تو کیا ہوا کہ جو کرسر تھا وہ لائن کے شروع میں موگ کر گیا وہ لائن کے شروع کے تو کرسر کہاں پر پھر آ گیا ٹی کے نیچے آ گیا جیسے ٹی کے نیچے آیا جو اگلے والی آوٹ پوٹ تھی اس نے وہ ڈسپلی کروانا شروع کر دی تو یعنی کہ جو دس اور سپیس تھی وہ ریپلیس ہوگی اس سپیس ٹیسٹ سپیس آوٹ پوٹ تو یعنی کہ جو یہ تھا آپ کا دس اور سپیس اس کی جگہ پر کون سے والی چیز آگی آپ کی اس ٹیسٹ آوٹ پوٹ تو یہی وہ ڈسپلی ہو رہی ہے تو کیریج ریٹرن کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی ہوگا کرسر آپ کا شروع میں آ جائے گا اگر اس کے بعد کوئی آوٹ پوٹ ڈسپلی ہونا باقی ہے تو وہ شروع سے ہی ڈسپلی ہونا شروع ہوگی اور جو پہلے والی کوئی بھی چیز لکھتے ہوگی وہ اریز ہو جائے گی اگر فرض کریں میں صرف یہی کرتا ہوں کہ اگر میں کرتا ہوں دس دیکھیں آپ کو جو کرسر ہے وہ کہاں پر بلنگ کر رہے مطلب اینڈ پر ہے اگر میں اس کو سلیش آر کرتا ہوں تو کرسر آپ کا شروع میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹی کے اوپر بلنگ کر رہا تھا تو اگر میں فرض کریں یہاں پر صرف ایک لکھتا ہوں فرض کریں وائ تو کیا ہوگا کہ جس ڈسپلی ہونے کے بعد جو کرسر ہوگا وہ ٹی کے نیچے چلا جائے گی ان کے شروع میں اس کے بعد کیا ہوگا وائی ڈسپلی تو وائی کیونکہ سنگل کریکٹر ہے تو وہ جو ٹی ہے اس کو ریپلیس کر دے گا تو پھر کیا آپ کو لکھو نظر آئے گا وائی ٹی آئی ایس پھر دیکھیں وائی ایچ آئی ایس وائی ایچ کیونکہ وائی نے ریپلیس کر دیا اور ٹی کو اور ایچ ای ایس ویسے کا ویسے لکھا ہوا ہے تو یہ اس طریقے سے جو کیاریج ہی ریٹر وہ عقام کرتا ہے اس کے بعد ٹیب ہے کہ ٹیب دینا ہوگر ویالیوز کے اندرز آپ ٹیب وہ یوز کر سکتے ہیں فرض کریں میں یہ کرتا ہوں کہ ون سلیش ٹی ٹو سلیش ٹی ٹری آئی ٹری سلیش ٹی اس کے بعد میں کرتا ہوں ٹری فور پھر سلیش این کرتا ہوں اس کے بعد فائیو سلیش ٹی سکس سلیش ٹی اور سیون سلیش ٹی اور ایٹ ون سلیش ٹی کے ون ڈسپلی ہوگا اور اس کے بعد ایک ٹیب آئے گا پھر ٹو ڈسپلی ہوگا پھر اس کے بعد ایک ٹیب آئے گا ٹری ڈسپلی ہوگا پھر اس کے بعد ایک ٹیب آئے گا فور ڈسپلی ہوگا اس کے بعد میں نے کیا کر رہا ہوں سلیش اس کے بعد کنٹرول نئی لائن پر چلا جائے گا اور وہاں پر نئی لائن پر جا کر 5 ڈسپلی ہوگا پھر ایک ٹیب آئے گا 6 ڈسپلی ہوگا پھر ایک ٹیب آئے گا 7 ڈسپلی ہوگا اور پھر ایک ٹیب آئے گا پھر 8 ڈسپلی ہوگا یعنی کہ پہلی لائن پر آپ کے ڈسپلی ہوں گے 1, 2, 3 اور 4 اور دوسری لائن پر ڈسپلی ہوں گے 5, 6, 7, 8 اور ان پہلے چار اور اگلے چار کے درمین کیا ہوں گے ٹیبز ہوں گے یعنی کہ سپیسز ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمین ٹیبز ہے پہلے چار چار کے بعد کیونکہ میں نے آپ کے سلیشن لکھا تو جو کنٹرول نئی لین پر چلا گیا وہاں پر فائیو پھر ٹیب آیا ہے پھر سکس پھر ٹیب آیا پھر سیون پھر ٹیب آیا پھر ایٹ تو ٹیب ہم کس مقصد کے لئے یوز کرتے ہیں یہ الائنمنٹ کے لئے اگر آپ نے ایک ہی الائنمنٹ میں لکھنی ہے چیزیں تو اس مقصد کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ٹیب کو یوز کرتے ہیں اسی طرح آگے کون سا ہے سنگل کوٹ کے لئے آپ سنگل کوٹ لکھتے ہیں اور ڈبل کوٹ کے لئے آپ ڈبل کوٹ اگر آپ آوٹ پوٹ میں ڈسپلی کروانے ہو فرض کریں آپ نے یہاں پر کیا کر دیتے ہیں آٹ کے بعد ایک آپ چاہتے ہیں کہ سنگل کوٹ ڈسپلی ہو تو یہ سنگل کوٹ آپ نے لگا دیا آٹ کے بعد کیا ہوگا دیکھیں سنگل کوٹ ڈسپلی ہو رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈبل کوٹ ڈسپلی ہو تو آپ ڈبل کوٹ لگا دیں تو ڈبل کوٹ ڈسپلی ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا ڈبل کوٹ ڈسپلی ہوگا تو یہ آپ کی اس طریقے سے جو اسکیپ سیکونسز ہیں وہ کام کرتی ہیں تو جو اسکیپ کریکٹر ہوتا ہے وہ ڈسپلی نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آٹ پوٹ میں نظر آتا ہے کہ جانے کہ ہم جو فارمیٹ کرتے ہیں جو آٹ پوٹ کو اس کی سیٹنگ کرتے ہیں وہ آپ کی کیا ہوتی ہے ڈسپلی ہوتی ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی کل پھر مزید اسے سے آگے ہم کانٹینو کریں ڈسپلی ہوتی ہے ڈسپلی ہوتی ہے